دوستو آپ کا ہمارے چینل ٹیک کے ایر پر سفاقت ہے آج ہم بات کریں گے آئی اپی کے فرنٹ روڈ واشی ماشین کے بارے میں جو کی سمارٹ اچ 8.5 کے جی ہے اور آج ہم چانیں گے اس کے فیچرز کے بارے میں کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کے کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں آپ کو فیچرز کے چلیے شروع کرتے ہیں پلیس ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طریقے سے آپ کے لئے بڑیے سے بڑیے بڑیوں بنا سکیں واشی ماشین ہے جو سنیٹر نام ہے اس کا سنیٹر سمارٹ اچ 8.5 کے جی کپیسٹی ہے وہ سپیننگ آر پی ام ہے وہ 1400 آر پی ام ہے مطلب کی ایک منٹ میں 1400 بار سپین کرے گی فرنٹی ہے جو اس کی فور یئر فول ورنٹی ہے ٹین یئر موٹرز کی ہے وہ ٹین یئر سپیر سپورٹ ہے ابھی آئی اب بھی نے دس سال کی موٹر کی ورنٹی ٹوپ لوڈ فرنٹ لوڈ سب میں کر دی ہے وہ واشی مشین ہے جو فائیو سٹار ریٹنگ کے ساتھ آ رہی ہے آپ کی الیکٹری سٹیٹی کو بھی یہ بچائے گی اس کے بعد یہ ایکو انرجی کے ساتھ آتی ہے ایکو سیونگ ہے بچٹی تو بچائے گی بچائے گی ساتھ میں وارٹر ہارڈنس کو بریک بھی کرے گی جس سے آپ کا ڈیٹرجن پانی میں اچھی طرح سے گھل سکے گا اور آپ کو بڑھیا سے واشنگ کوالٹی ملے گی اور اس کے ساتھ یہ سب سے نیچے میں رائٹ ہینڈ سائیڈ میں فلپ فلٹر دیا ہوا ہے اس میں آپ کا جو بھی کپڑے دھوکے جب بھی اس میں لنٹ بگر آ جائے گا اس کو گھما کے کھولنا ہے انٹی کلوک وز گھما کے تو کھل جائے گا کلوک وز یہ ٹائٹ ہو جائے گا ساتھ میں یہ پائپ دی ہوئی ہے اگر آپ کی مشین بیڈ روم وغیرہ میں پڑے ہی ہے تو یہ پائپ کھولو گے تو یہاں سے پانی نکلے گا کیونکہ اگر فلٹر کھولیں گے تو پانی یہاں سے فیل سکتا ہے تو یہ جو پائپ سے نکالو گے تو پانی فیلے گا نہیں نیچے ٹرے کو بند کرنا بھی بالکل آسان ہے یہ دونوں نیچے والے ہکس ہیں اس کو فسائیے اس میں یہ ایسے مطلب یہ دونوں سائیڈ میں یہ والی سائیڈ اور یہ والی دونوں لگا کے اس کو اوپر پریس کرو گے تو یہ دور یہ فلپ فلٹر کا ڈھککن ہے آرام سے بند ہو جائے گا اور جو اس کا پینل ہے وہ اوپر والی سائیڈ میں دیا ہوا ٹیبل ٹور کے ساتھ میں اس میں سارے پروگرامز ہیں آپشنز وغیرہ جو بھی ہیں وہ پاور بٹن سارا کچھ اوپر ہی دیا ہوا ہے ڈسپلی بھی اس کی اوپر ہی آتی ہے یہ مشین سمارٹ ڈیزائن کے ساتھ آ رہی ہے کیونکہ اس کے دور میں لائٹ ہے پینل اس کا اوپر کی طرف ہے اور بڑا دور دیا گیا ہے تو یہ اس کے سمارٹ ڈیزائن کا شریف ابھی سمارٹ فیچر کیا ہے اس میں لونٹری ایڈ کا فیچر دیا گیا ہے ائر ببل کا فیچر دیا گیا ہے اور اس میں سٹین ریموو کا فیچر دیا گیا ہے سمارٹ واش میں کیا کہتا ہے ایک پیٹ ہیئر موو کے لیے فنکشن دیا گیا ہے ایک سٹیم ووچ دیا گیا ہے اور ایک ریپیٹ پروگرام کا اس میں آپشن دیا گیا ہے ان فنکشن اور فیچرز کی آگے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں جب یہ فنکشن آئیں گے آپ کو سمجھاؤں گا تب ہی ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اپن کرنے کے لئے اس میں پریس بٹن دیا گیا ہے اس کو دبائیں گے تو آپ کا دور اوپن ہو جائے گا اب اس کے ساتھ جو آ رہا ہے آپ کو وہ بتا دیتے ہیں واشر مشن کے ساتھ ایک تو آپ کو اپریٹنگ مینور ملے گا اس برنٹی وغیرہ بھی اسی میں فل ہوگی اس کے بعد اس میں ان لیڈ پائپ ملے گی جو ٹیپ کے ساتھ اٹیج کرنی ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ کو ریٹ میش ملے گا تاکہ اس کے اندر چوہے وغیرہ نہ گو سکیں تو اس کے لئے اس میں ریٹ میش دیا ہوا ہے نیچے سے پھلکل بند ہو جاتی ہے تاکہ چوہے نہ گو سکیں اور اس کے ساتھ آپ کو ڈیٹرچن میئر کرنے کے لئے سپون ملے گا تاکہ آپ ڈیٹرچن اس میں کونٹی کے جتنے ہیں کپڑے اس حساب سے ڈال سکو اس ساتھ میں یہ ملتا ہے اس میں سارے ڈیٹیل دی ہویا کہ چابی نہیں ڈالنی پرک کیسا ہونا چاہیے اور کوئی جے پاکٹ وغیرہ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے فلٹر کیسے ساف کرتے ہیں ان لیٹ وائپ کیسے لگاتے ہیں یہ سار بھی اس میں بتایا گیا ہے اور واشی مشین میں جو ڈرم ہیں وہ کرسنٹ مون ڈرم آتا ہے یعنی کہ ارد چندرمہ کے اکار کے جیسا اس کا بنا ہوا ہے اس سے جو کپڑوں کو سوفٹ سکرب کرنے کے لئے مدد ملتی ہے آئی ایب بھی میں ٹاپ لوڈ اور فرنڈ لوڈ میں دونوں میں کرسنٹ مون ڈرم آتا ہے یہ والی جو مشین ہے وہ فورڈی واش کے ساتھ آتی ہے ایک تو یہاں سے پانی آتا ہے اور ایک یہ اوپر یہاں سے پانی آتا ہے اس طرف سے پانی نکلے گا دو طرف سے یہ پانی ہو گیا اور دو یہ سٹرپس ہیں یہ جب اوپر جائیں گی تو یہاں سے پانی نکلے گا مطلب کہ چار طرف سے پانی نکلے گا جس سے کپڑے جو ہیں پانی میں اچھی طرح سے ڈپ ہوں گے بیٹر سوکنگ ملے گی تو آپ کے کپڑوں کو بیٹر واشنگ بھی ملے گی اگر آپ کوئی بھی فرنڈ لوڈ واشنگ مشین لیتے ہو تو کپڑوں کو 70% ہی ڈالنا چاہیے اس لیول تک ڈالنا ہے اوپر والا حصہ خالی چھوڑ دینا ہے جیسے نیچے ڈیپ ہے تو اوپر بھی جو والا حصہ ہے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے تاکہ کپڑے کو مومنٹ مل سکے اور واشنگ کوالٹی اچھی آئے اور ابھی بات کریں گے اس کی ڈیٹروجنٹ رے کی یہ اس کی ڈیٹروجنٹ رے ہے کھیچیں گے تو ڈیٹروجنٹ رے کھل جائے گی اور یہ جو والا پورشن ہے یہ پری واش ہے جب آپ کو کپڑے اس پر ایک نمبر بنا ہوئے یہ پری واش ہے پری واش جب آپشن سیلیکٹ کرو گے تب ہی اس میں ڈیٹروجنٹ ڈالنا ہے اس میں ڈیٹروجنٹ ہے آپ کا پندرہ گرام ہی ڈالے گا اگر ڈیٹروجنٹ آ رہے ہیں لیکوڈ ڈال رہے ہیں تو وہ لگ بک آپ کا پانچ سے دس ایمل ڈالے گا اس سے زیادہ ڈالے گا نہیں اس کے بعد نیکسٹ آیتا ہے جو بیچ میں ہے یہ ایڈٹیو ہے اس میں آپ کو کمفرٹ بگرہ ڈالنا ہوتا ہے یا نیڈ ڈالنا ہوتا ہے لاسٹ میں آپ کہا جائے گا مین واش اگر آپ نے لیکوڈ ڈیٹروجنٹ ڈالنا ہے تو یہ ٹری میں ڈالنا ہے بلیو والی میں اس میں آپ کا 40 ایمل ڈالے گا اور اگر ڈیٹروجنٹ ڈالنا ہے تو یہ والی اس کو بلیو والی کو نکال دینا ہے اور اس میں ڈالنا ہے ساٹھ گرام اور یہ والی بٹن ہے اس کو پریس کرو گے تو پوش کرو گے نیچے کی طرف دباؤ گے تو یہ آپ کی ڈیٹروجنٹ نکل جائے گی یہ نکالنی اس لئے ہوتی ہے اگر آپ کی پانی کا پریشر کئی پر کم آتا تو اس میں ڈیٹروجنٹ بگرہ جم جاتا ہے اور آپ اس کو اچھا ساف کر دو گے تو آپ کو ڈیٹروجنٹ ہے وہ ہر بار کپڑوں میں نہیں آئے گا ڈیٹروجنٹ اچھے سے اور اپشنز ایڈ لونڈری ڈیٹروجنٹ اور پریس سٹارٹ مطلب کی اپشن دے گا یہ آپ پروگرام سٹارٹ کرو پروگرام اپشن سٹارٹ کرو سٹارٹ کرو تو جب بھی اس کو پروگرام کو چلا ہوگے تو لائٹ سب بلنگ کرے گی جس پروگرام کو آپ سلیکٹ کرو گے تو وہاں پہ لائٹ بلنگ کرنا بند کر جائے گی وہ لائٹ جلتی رہے گی باقی سب لائٹس بند ہو جائے گی سب سے پہلے پروگرام ہے اس پا کوٹن ایکو کا کوٹن ایکو میں کیا ہوتا ہے کہ جو واشن مشین ہے وہ ہیٹر کم چلتا ہے لیکن اس میں موٹر جیادہ جلتی ہے ہیٹر ہوتا ہے دو کلو وارٹ کا اور موٹر کم وارٹ کی ہوتی ہے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بجلی سیو ہوگی زیادہ کپڑے گندے ہوں گے یعنی 60 ڈگری ٹیمپریچر واشنگ کوالٹی کے ساتھ کرو گا اس پر اپنیپ پروگرام ہے کوٹن پر step میکنے میں سنی منزل کرنے میں باقی سکوٹ něکم پڑھ زیادہ کپڑے گی میں بھr زیادہ کپس ٹیچھو کھوٹ دیکھو کھ میگنے اس titled خوش د دے گا اچھو آپ نکم ہموں بعد شفر کے بعد نیچ پروگرام مکس لوڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ملے جولے سے کپڑے ہیں مطلب کہ آپ معلوم ونٹرز کا سیزر ہیں آپ کے بھاری کپڑے بھی ہیں ہلکے کپڑے بھی ہیں سارے مکس سے کپڑے ہیں تو وہ آپ اس میں دھو سکتے ہو اس میں جو ہے مکینیکل ریکشن جو نورمل رہے گا جاہتا نہیں ہوگا اور پانی کا لیول بھی نورمل رہے گا ٹیمپریچر کی بات کریں تو وہ ٹیمپریچر ہوگا اور ایک گھنٹے آٹھ میٹر کا ٹوٹل پروگرم ہے اور ایٹھ ہنڈڈ آرپیم پر کپڑے سکھائے گی نیکسٹ پروگرم ہے جو وہ کریڈل واش ہے کریڈل واش میں آپ نے وہ کپڑے دھونے ہیں جن میں ڈیزائن ایسا ہے کہ وہ اگر اندر کا مشین کے اندر کا ڈرم ہے جو وہ 360 پر مومنٹ کرے گا تو آپ کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں تو وہ والے سارے کپڑے آپ نے کریڈل واش میں دھونے ہیں اس میں جو مشین ہے وہ 36 ڈگری پر ہی جلتی ہے اور اس میں پانی کا لیبل زیادہ ہوتا ہے لیکن پر واشنگ میں 18 لیٹر پانی لیتی ہے اس کے بعد جو پروگرم ہے وہ ہے مور مور پروگرم میں آپ کو یہ ڈسپلے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا اس میں آپ کو الگ سے پروگرم دیئے ہوئے جیسے ڈارک واش جیسے آپ کے کپڑے ڈارک کپڑے ہیں جو وہ اب اس میں دھو سکتے ہو جیسے کی بلیو بلیک وغیرہ کٹن اس میں دھو سکتے ہو جو پردے وغیرہ ہیں اس کے لیے پروگرم اس میں دیا گیا ہے لنگری واش ہے جو آپ وہ اس میں کر سکتے ہو جیسے کی آپ کے انڈر گارمنٹس وغیرہ وہ اس میں دھو سکتے ہیں سلک اور ساری کا پروگرم دیا گیا ہے وہ اس کے بھی مور میں دیا گیا ہے پھر اس کے بعد اس میں وولنس کا پروگرم دیا گیا ہے وولنس وغیرہ سارے الگ سے دھونا چاہتے ہو اس میں دھو سکتے ہو پھر بی بی ویئرز پروگرام دیا گیا ہے بی بی ویئرز گندے ہوتے ہیں کپنے اس کے لیے دیا گیا ہے سپورٹس ویئر دیا گیا ہے یہ بھی گندے ہوتے ہیں تھوڑے کپنے تو اس میں یہ سب چیزیں اس میں الگ سے پروگرام دیا گیا ہیں یہ مور میں آتا ہے ڈو ویٹ ٹب کلین وغیرہ سارا کچھ اس میں دیا گیا ہے اس میں آپ یہ ساری چیزیں واش کرنا چاہتے ہو تو وہ مور میں جا کے کرنا پڑے گا جو تب کلین ہے وہ بھی اس میں آپ کر سکتے ہو جو آپ نے ساتر ساتر واشنگ کے بعد مشین کو چلا کے تب کلین کرنا ہوتا ہے پانی ڈرین کرنا چاہتے ہو یا سپنڈ ڈرائی کرنا چاہتے ہو وہ بھی الگ سے اس میں ہو جائے گا اور ون ٹائم رنس کرنا چاہتے ہو اور سپنڈ کرنا چاہتے ہو وہ بھی اس میں ہو جائے گا کپڑوں کو ریفرش کرنا چاہتے ہو کچھ ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو ہمارے جو ہم نے کپڑ میں رکھے ہوتے ہیں ونٹر کے بعد ڈالتے ہیں تو اس کو آپ ریفرش کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ہو جائے گا وہ سٹیم کے ساتھ ریفرش کر دے گا یہ ساری چیزیں اس میں دی گئی ہیں نیکسٹ پروگرام آئے گا اس میں ریپیٹ ووش اپنے کوئی بھی فنکشن جو پہلے پروگرام چلایا ہوا ہے اس میں کوئی بھی آپشن آپ نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے اب دوبارہ سے وہ ان اپشن سے نہیں جانا چاہتے تو آپ ریپیٹ ووش لگا دیں گے تو اس میں کیا ہوگا تو آپ کی مشین جو پروگرام ہے ریپیٹ ہو جائے گا نیکسٹ پروگرام آ جائے گا وہ ایکسپریس ووش کا آ جائے گا جو کپڑے آپ کے زیادہ گندے کے نہیں ہیں جلدی جلدی آپ دھونا چاہتے ہو اس میں جو آپ کا پندرہ منٹ کا ٹائم لے گا جو کپڑے آپ نے صرف جم گیانے کے لیے پہنے ہیں یا آپ نے کچھ دیر پارٹی میں ڈالے ہیں اور گندے کپڑے ہیں نہیں تو اس کے لیے آپ کو ایکسپریس ووش کرنا پڑے گا نیکسٹ پروگرام ہے گا سنثیٹک سنثیٹک میں آپ کے جو کپڑے ہیں وہ ایسے کپڑے ہیں جو بہت زیادہ نازوک ہیں اس میں میکنیکل ریکشن کم ہوتا ہے تو ڈیٹرجنٹ بھی کم ڈالنا ہوتا ہے تو وہ سارے کپڑے اس میں آ جائیں گے اس میں آپ نے کپڑے ہیں جو وہ لگ بھگ آپ نے 67% ہی ڈالنے ہوتے کپڑے نیکسٹ پروگرام آ گیا اس میں آپ کے جو کپڑے ہیں جو زیادہ گندے نہیں ہیں وہ سارے کپڑے اس میں آ جائیں گے اس میں میکنیکل ریکشن کم ہوگا تاکہ آپ کے کپڑوں کو خرابی بھی نہ ہو زیادہ خراب بھی نہ ہو گسے بھی نہ اور آپ کے واشنگ والٹی بڑی ہو جائے تو یہ کپڑے نورمل الگ سے پروگرام اس لیے دیا گیا ہے ہم کرتے ہیں آپشن کی بات آپشن میں سب سے پہلا پروگرام ہے پری واش پری واش کو جب بھی آپ پریس کروگے تو آپ کو فرسٹ والے جیمبر میں ڈیٹریجن ڈالنا پڑے گا جو کپڑے بہت زیادہ مٹی والے ہیں جس میں ڈرڈ بہت زیادہ ہے اس کو پری واش کرنے کی جرورت ہوتی ہے تاکہ ڈیٹریجن والے دونوں جیمبر میں ہم ڈیٹریجن ڈالیں اور اس کی مٹی اچھی طرح سے نکل جائے تو اس لیے ہمیں پری واش کرنا پڑتا ہے تو یہ فرسٹ والے جیمبر میں جب بھی پری واش کرنا ہے تو اس میں ڈیٹریجن ڈالنا پڑے گا آپ کو دس سے پندرہ گرام اس کے بعد نیکٹ اوپشن آگے سوک جو آپ کے زیادہ کپڑے گندے ہیں تو اس کے لیے آپ سوک کر سکتے ہو کپڑوں کو تھوڑی دیر آپ ڈیٹریجن میں ڈیپ کر کے رکھنا چاہتے ہو واشنگ کرنے کے بعد وہ اس کو ڈیپ کر کے رکھے گی اور آپ کے کپڑے ہیں وہ سوک کر سکتے ہو آٹھ منٹ سے لے کے سوری دس منٹ سے لے کے آپ گھنٹے تک کے لیے سوک کر سکتے ہو تو میکسیمم جو سوک ہے وہ ایک ڈیٹھ گھنٹے کے لیے کافی ہوتا ہے آپ ایک ڈیٹھ گھنٹے بعد آپ چلا سکتے ہو نیکسٹ اس کے آگیا ہے ایکسٹر رنس ایکسٹر رنس میں کیا ہے آپ کو لوگ رہا ہے کچھ ایسے کپڑے ہیں جن میں ہمیں ایکسٹر رنس کرنی چاہیے ڈیٹرجن بکارہ رہ رہا ہے تو آپ اس میں ایکسٹر رنس رنس ہولڈ میں کیا ہوتا ہے آپ کی رنسنگ کے بعد مشین ہولڈ پہ چلے جاتی ہے جیسے آپ نے مالو آپ نے مشین لگائی ہو آرہا آفیس جا رہے ہو یا بجاز جا رہے ہو گرمیاں کا موسم ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کپڑے جو سوکھے بیچ میں رہ جائیں گے تو بہت ہی رنکلز پر جاتے ہیں اس میں سمیل آنی بھی چروع ہوئی تھی ہے جب آپ رنس ہولڈ کر دو گے تو مشین رک جائے گی جب آپ آکے سٹارٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ہی کپڑے سکھائے گی اس سے کہ آپ کے کپڑوں میں سمیل اور رنکلز نہیں آئیں گے آگیا ہے انٹی کریز انٹی کریز میں کیا ہوگا لاسٹ میں آپ کے مشین ہے جو وہ کچھ ٹائم کے لیے ٹمبل کرے گی اس سے کیا ہوگا آپ کے مشین سے جب آپ سکھاتی ہے مشین تو اس میں رنکلز پر آتے ہیں تو کپڑوں کو تھوڑا لگ رگ کرتے گی جس سے آپ کی رنکلز نہیں آئیں گے اس میں آپ دو طریقے سے سکھا سکتے ہیں ایک ایک سٹینڈڈ جو انسا آپ رنکلز انٹی کریز کرنا جاتے وہ آپ کر سکتے ہو اس لئے سٹارٹ ہے اب آپ مشین اپنے ہی ساپ سے ٹائم بے سٹارٹ کرنا جاتے ہو چار گھنٹے پانچ گھنٹے بعد وہ آپ کر سکتے ہو اتنے آر کا ٹائم دینا ہے اور مشین کو سٹارٹ کر دینا ہے جب بھی وہ ٹائمز ختم ہو جائے گا تو مشین آپ کی سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اگر اس میں لائٹ بند ہو جاتی ہے تو مشین کا وہ ٹائم ایڈ ہو جائے گا مور میں آپ جائیں گے تو اس میں فرسٹ آئے گا آپ چاہیں گے تو نیچے کی طرف ہیرو کرو گے سوائیڈ ایچ جدہ مٹی والے ہیں کپڑے تو آپ اس میں دھو سکتے ہو اس کے بعد سٹین جیدہ داگ بغیرہ ہیں تو وہ والے آپ کپڑے اس میں دھو سکتے ہو پیٹ ہیر موکتے ہیں کپڑوں میں بال وغیرہ بہت آرہے ہیں تو آپ اس میں کپڑے دھو سکتے ہو مشین میں آواز بہر آئے تو آپ کوائٹ واش بھی کر سکتے ہو ریپیڈ واش ہے اگر آپ پروگرام کا واشنگ جیدہ نہیں کرنا چاہتے کپڑوں کو تو آپ ریپیڈ واش بھی کر سکتے ہو یہ سارے فنکشن آپ کو مور میں مل جائیں گے اس میں آپ اپنے حساب موگلا پروگرام چلا لیجے رات کو مشین چلا رہے تو کوائٹ واش چلا لیجے ایسے آپ اسی حساب سے چلا سکتے ہو مور میں یہ سیٹنگ آپشن آتا ہے اس کو OK کروگے تو اس میں آپ بزر بند کر سکتے ہو ٹائم سیٹ کر سکتے ہو کوڈ لگا سکتے ہو لوک والا اور میمبری وغیرہ آپ آپ سیو سیو کر سکتے ہو ڈسپلے کنٹراس بڑا سکتے ہو برایٹنس بڑا سکتے ہو اور اس میں آپ ڈرم کی لیمپ ہے وہ بھی آپ چلا یا بند کر سکتے ہو ٹیمپریچر وغیرہ وہ سارا کچھ کر سکتے ہو کس میں آپ ڈگری سیلسیز میں دکھانا چاہتے ہو یا فیررائی میں دکھانا بڑا سکتے ہو اگر ڈرم میں ہیٹر ہوگا تو اس کو سٹیم کرے گا تو اس پہ پانی جیدہ لگ جائے گا ٹائم بہت جیدہ لگے گا یہ ٹائم کی سیبنگ کو بجلی کے سیبنگ کے لیے الگ سے ہیٹر دیا گا سٹیم کے لیے ہم نے آپ کو اسی مشین کو یوز کسی کرتے ہیں اس کو ڈیمو وغیرہ اور اس کے کیا کیا آپشن سارے کے بارے میں جان کری دی ہے اگر آپ نئی مشین لے رہے ہو تو بھی آپ کے کام آئے گا اور اگر آپ نے یہ مشین لے رکھی ہے ہم نے دیمو